نہیں سپیر کیا جائے گا سب پہ دہشتگردی کے مقدمات ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو کسی کو نوکری نہیں ملے گی کسی کو ویزا نہیں ملے گا کسی کو کریکٹر سرٹیفیکٹ نہیں شو کیا جائے گا اور یہ معاملات بڑے سنگین مقدمات ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنائیں گے اور اب کسی نے پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری دفتر یا کسی ادارے کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے پاکستان کی سٹیٹ کو اتنا کمزور مت سمجھا جائے کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتی اور آج سارے اسد عمر سے لے کے فواد چودری سے لے کے یاسمین راشدہ کہہ رہی ہمارے لوگ نہیں تھے ہم نے نہیں بھیجے پھر یہ آسمان سے اتنے یہ وہ پروپگینڈا ہے جو انڈیا نے کئی دہائیاں کوشش کی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ ہم کور کمانڈر لاہور کے لون تک پہنچیں اور انہوں نے لانڈے لپاڑے لانڈے لپاڑے لفنگے جن کو کوئی کام نہیں ہے ان کی ٹولیاں انہوں نے وہاں پہ ڈپلائے کروائیں اور ان کا نمبر اتنا تھا کہ پولیس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں ڈی آئی جی علی ناصر عزوی کو جو کل زخمی ہوئے فوج کے جوان جنہوں نے مضامت کل نہیں کی اب سٹیٹ اس پر اپنی رٹ مکمل اسٹیبلش کرے گی اس کام سے باز رہیں ورنہ میں بلکل سٹیٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کے خلاف ایسی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے میں اب محسن ناجر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے روشنی جالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو پورے پاکستان میں پچھلے آٹھ ماہ سے عمران خان ایک فرد جرم سے ایک گیدڑ کی طرح بھاگ رہا تھا اور اگر قانون کا سامنا کرنے کی اتنی حمد اور جرت ہوتی اور انصاف کا بول بالا ہونے کی بات کرنے والا تحریک انصاف کی پارٹی کا جو چیرمین ہے وہ انصاف کی عدالتوں میں پیش ہونے سے اتنا ڈر رہا تھا اتنا گھبرا رہا تھا کہ اس نے پورے پاکستان میں آٹھ ماہ آٹھ ماہ جو اس پورے پاکستان میں توفان برپا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ توشہ خانہ کی فرد جرم تھی جو کہ آج عمران خان پر آئید کر دی گئی ہے آج عمران خان کے اوپر کروڑوں روپے کی گھڑیاں لاکھوں میں ہتھیانے کا جو مقدمہ ہے کروڑوں روپے کے لوکٹس جو لاکھوں میں ہتھیانے کا مقدمہ ہے اس کی فرد جرم عمران خان کو پڑھ کے آج سنا دی گئی ہے کمرہ عدالت میں ان کو ان کے تمام جرائم جو انہوں نے کیے وہ ان کو صاف صاف پڑھ کے سنائے گئے اور میں پوری پاکستانی قوم کو یہ کہتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کا جھانسہ دے کے ہماری پاکستان کی خوددار قوم کو جس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اس شخص کا آج اصل چیرہ کمرہ عدالت میں دیکھنے والا تھا جو کہتا تھا کہ میں احسن اقبال کو گرفتار ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جو کہتا تھا میں میرش شکیل الرحمان کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں جو کہتا تھا میں مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف کو مریم نواز کو اپنے والد کے سامنے گرفتار کرنا چاہتا ہوں آج وہ اپنی نظریں جھکائے کمرہ عدالت میں و تو عز و منتشا و تو زل و منتشا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس حالت میں آج وہ شخص بیٹھا اور اپنے سوالات کا جواب دے رہا تھا اور جو فرد جرم اس پہ لگائی گئی اس ایک فرد جرم کی وجہ سے اس نے پاکستان کی چند کروڑوں کی گھڑیاں جو بشرا بیگم اور اس نے مل کے کھائیں اس کے لئے پورے پاکستان کی قوم کے معصوم بچے بچیوں کا مستقبل اس شخص نے دعو پہ لگا دیا اس نے ان بچوں کو آر ایس ایس اور ایسی چیزوں سے منصوب کر دیا ان کے مستقبل ان کے ماں باپ کے مستقبل وہ میڈل کلاس کے لوگ ہوں گے ان کی فیوچر تباہ کر دیئے اس ایک شخص نے صرف اپنی چوری کو چھپانے کے لیے یہ شخص آج جس مقدمے میں جب عدالت میں پیش ہوا تو ٹانگ بلکل الحمدللہ ٹھیک تھی وہ جو ٹانگ جس کے بارے میں کہا تھا کہ سوزش کا شکار ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ آپ اس ٹانگ کا طبی معینہ پمز ہسپتال سے کرائیں الحمدللہ ٹانگ بلکل ٹھیک تھی میرے خیال سے دماغ جو خراب تھا وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جب آپ اس طریقے سے متقبر ہو کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو پاکستان میں رول آف لاو کو چیلنج کریں گے اور اپنے جرائم سے بچنے کے لیے آپ پاکستان کے قانونی سسٹم کو کوسٹن کریں گے آپ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو دھمکیاں دیں گے جو آپ کے خلاف مقدمات سن رہے ہیں آپ ان کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ سے کہہ کے لگوا کے وائرل کروائیں گے کہ ان کے بچوں پہ حملہ کرو ان کے گھروں پہ حملہ کرو ان کو سکولوں پہ ان پہ حملہ کرو تو جو ٹریننگ آپ نے اس پاکستانی قوم کی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم آپ کو ماف نہیں کر سکتی اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ عمران خان کو ان جرائم کا جو انہوں نے کیے وزارت عظمہ کے منصب پہ بیٹھ کے اور جس طریقے سے کل اس نے پاکستان افواج کے تنصیبات پر حملے کروائے اور جو پاکستان کی جگہ سائی کروائی اور جس طریقے سے اس نے اپنی ٹانگ کا ایک جھوٹا بہانہ اور سر پہ وہ ٹوکری پہن کے ایک پلستر کے پیچھے چھپ کے یہ پاکستانی اور مسلم امہ کا جو لیڈر تھا چھپ کے بیٹھا رہا فرد جرم سے آج وہ فرد جرم اس پہ لگ چکی ہے اب جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اماندار ہے اب یہ وقت آگیا ہے کہ اس اماندار کا جو کچھا چھٹا ہے وہ جا کے عدالت میں سنیں اور دیکھیں کہ اس نے چھوٹی چھوٹی چیز سے ایک کاغذ پینسل سے لے کے اس نے مہنگی گھڑیاں اور لوکٹس تک اس نے نہیں بخشے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا جو اصل چیرہ ہے جب فرد جرم سنائی گئی اس کو تو کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے تو آٹھ ماہ سے تو اس فرد جرم کا بائیکاٹ کرتے جب بھی فرد جرم کی تاریخ آتی تھی تو آپ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرتے تھے آپ اسلام آباد پہ آ کے حملے کرتے تھے پولیس کی گاڑیوں کو جلاتے تھے تباہی مچاتے تھے آج پھر وہی بزار وہی صورتحال ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم کے ان بچوں کو کہ آپ کا یہ لیڈر چور ہے آپ اس کی چوری جو ہے آپ خود پڑیں گے عدالتی فیصلے پڑیں دستاویزات نکال کے دیکھیں پاکستان انفرمیشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں اسلام آباد پہ آئی کورٹ کے فیصلے دیکھیں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤن پاکستان لائے گئے انہوں نے بتایا کہ کابینہ سے اس کی منظوری بھی لی گئی ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے بیرون ملک لوگوں سے رابطے ہیں کل بھارت میں پاکستان کے حالات کو دیکھ کر خوشیاں بنائیں گئیں نہیں آر ایس ایس کا جو پاکستانی ونگ ہے وہ تو اکثریت میں نہیں ہو سکتا نا میں نے تو یہ کہا کہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے یا آر ایس ایس کی جو کوشش تھی پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کی وہ پائے تقبیل تک آر ایس ایس کے پاکستانی ونگ کے ذریعے پہنچی ہے یعنی سیاسی لڑائی تو نہیں رہی کل جو انہوں نے کیا ہے ان ٹولیوں نے ان انسرجنس نے یہ انسرجنسی تھی بہت لیمیٹڈ سکیل کی تو یہ آر ایس ایس کی وہ اقلیتی ونگ ہے جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھو جو زہر پھیلا رہا ہے جو یہ تلقین کر رہا ہے کہ پاکستان سٹیٹ کے اداروں پر لشکر کشی کر کے حملہ آور ہو کے اس کی ویڈیوز سپریڈ کی جائیں تاکہ پاکستان کی جھنگ ہسائی اور خدا نہ خواستہ خاکم بدھن پاکستان کی تظلیل بین الاقوامی سطح پر ہو اور یہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے یہ کل فوٹیجز اس وجہ سے چلائی ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں یہ پاکستان کی قوم سلامتی کے خلاف ہیں یہ پاکستان کے نیوکلئر ایسٹ کا سودہ کر چکے ہوتے اگر یہ ریجیم چینج نہ ہوتی ایپریل دو ہزار بائیس کے اندر نہیں بات یہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو میں ابھی کہوں کہ ہم نے ایک بندے کو قتل کرنے جانا ہے اور آپ کو ہانک کے لے جاؤں اپنی گاڑی میں آپ یا تو اپنی مرضی سے میری گاڑی میں بیٹھیں گے یا اپنی مرضی کے خلاف بیٹھیں گے